جب حدیث کی مجلس میں گئے اسی مطلب محل جنت میں بن گیا اب محلات اتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور جن کے محل زیادہ ہو جائیں وہ دو رحم جانے کے قابل نہیں رہتا وہ جنتی بن جاتا ہے تو اس وعات سے حدیث کی مجلس ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں فرمایا فی کل یوم اسنین ہر دن میں دو دفعہ تمہیں سکتو فَإِنَّهُ مُجَسَّرُ لِتَعْلِبِ یہ تمہارے واسطے آسان ہوتا جائے گا یہ نہیں قبر آسان مول آسان حشر آسان مجانِ عداد بل آسانے اور شایع عرض کا ملے گا اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ پر سواریاں تا فرمائیں گے نامِ عمال دانِ حاک پہ ملے گا عزت کے ساتھ جنب میں داخل ہوں گے فرش سے ان کو مرحبا مرحبا کہیں گے ہر طرف سے سلام آئیں گے اس وقت نے فرمایا کہ ساریاں آسانیاں لینی ہیں تو مینِ نبی کی حدیث میں اور دین کی اندر یہ سب کچھ پڑا ہے اور فرمایا علم کو سکینت کے ساتھ آرام کے ساتھ سنو جب تمہارے سامنے میرے نبی کی بات آئے سکینت کے ساتھ سکون کے ساتھ بلحلم الحوصل کے ساتھ سنو فرمایا اور یہ ضروری ہے پڑھانے والے بھی سمجھانے والے بھی جب سرکش رہو وہ بھی نربی کے ساتھ دین کی بات سمجھایا کریں حدیث سنائیں دین کا مسئل سنائیں قرآن سنائیں نربی کے ساتھ اس وقت سے کہ جب تم یہ کرو گے تو تمہارے علم پڑھتا جائے گا اور جتنا علم پڑھتا جائے گا اتنا جنت کے اندر انسان کی عجت ہوتی جائے گی نہیں تو بڑا معاملہ ہے فرمایا جنت کو حاصل کرو اپنی کوشش کے ساتھ یہ نہیں کہ تم بیٹھے رہو کہ میں خود بخود مفتی جنت میں جائے گی تمہیں کوشش کرنی پڑے گی دن رات جنت کی سلم میں کرنا پڑے گا بہر مومن نار اور دورت سے اپنے آپ کو بھاکو بھجاؤ بھجاؤ بھنگاو دورت سے اپنی جہدکو اپنی کوشش سے ہر وہ کام کرو کہ جو تمہیں دونف سے بج جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی ہر گناہ چھوٹے جاؤ ہر نیکی کو کٹے جاؤ جنت کا طلب کرنے والے کو نید نہیں آئے گی جس کو جنت کی ضرورت ہوں گی وَإِنَّ النَّارَ لَا جَنَا مُحَارِبُهَا اور نار جہنم کی آگ جس کے سابنے ہو کبھی اس کو نہ اس کو بھاوش سے بھاگنے والے کو نیر نہیں آئے گی جہنم سے بھاگنا ہے تو پھر بھی جاؤگنا پڑے گا جنت کو لینا ہے تو پھر بھی بھاگنا پڑے گا اللہ رب العزہ جو تمہیں دنیا میں وقت دیا ہے اس پر کتنا روگو گے اس کے ضائع کرنے میں کہ تمہارے آسموں کے اندر تجری میں ہی کسٹیاں چلنے لگ جائیں گی لیکن فیدہ اس رونے کا دردہ برابر نہ ہوگا اب موقع ہے جتا حاصل کر لو لوڑ کے نہ ہم نے آنا ہے نہ اس قمی کو پھوڑا کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک ایک بات سمجھا دی اور ہماری طرف پہنچا دی تاکہ قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمیں بات نہیں پہنچی تھی جرہ جرہ سی بات پہنچ گئی ایک تو جنت کو طلب کرو اپنی کوشش کے ساتھ جہنم سے بچو اپنی کوشش کے ساتھ اور دین کے اندر شامل رہو اپنا وقت لگاؤ وقت کو سایا نہ کرو دنیا نہ کہا آج تک کسی کی ساتھ وفا کی ہے اور نہ ہی دنیا وفا کرے گی جس اولاد کے لیے ننزاد کماتے ہو درہ فارج پڑ جائے پھر دیکھنا اولاد تمہارے سے کسی تنگ ہوتی ہے تمہارے کسی اولاد کرے گی جس کے لیے جہل نجہل حلال حرام سب کو کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سکر کر رہے ہیں ذرا سا فارج بیواری پڑ جائے پچھل پر پڑ جائے تو کوئی پانی دینے والا نہیں ہوتا سارے کہتے ہیں اللہ مخشیس کی نظر مر جائے تو بیٹھ رہے بڑی بری زندگی گزار ہماری قدر دنیا میں ہے جس طلب کریں گے اس طلب چھوڑ کر جائیں گے کھائیں گے پچھلے حساب ہمارے قلعے میں ہوگا اور ایک ایک پہشے پر ہم مرنے کے لیے تجار ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ جمار شاہ کا کہ کیا معاملہ ہوگا تو میرے نبی نے حلبات ہمیں سمجھا دی اللہ ہمیں عمر کی دوسری کتاب دمائے سمجھا دی مرگ موسیقی موسیقی موسیقی